بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وعظیم پولٹیکس ووکس میں خوش آمدید اگر آپ نے ابھی تک پولٹیکس ووکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام آپ ڈیٹس آپ تک بروقت پہنچ سکیں آج شہباز گل صاحب پاکسن تحریک انصاف کے رہنماؤں جنہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا چیف آفدی سٹاف ہے انہیں جیڈیشل ریوانٹ پر جیل بھیج دیا گیا ہے آج جب عدالت میں انہیں پیش کیا گیا تو انہوں نے بہت ساری شکایات کی کہ انہیں بہت زیادہ تشددت کا نشانہ بنایا گیا ہے اور انہیں پیٹ پیچھے نشانات بھی انہوں نے دکھائے کہ انہیں تشددت کا نشانہ بنایا گیا ہے انہیں جگہ کے رکھا گیا ہے شہباز گل صاحب پاکسن تحریک انصاف کے یہ فرنٹ مین اس وقت اس کا کردار ادا کرتا ہے جس وقت پاکسن تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا پاکسن تحریک انصاف کی حکومت کے عمران خان کے خلاف جس وقت عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی تو جب یہ تحریک پھر کامیاب ہو گئی تو یہ کہا جانے لگا کہ شہباز گل اب پاکستان میں نہیں رہیں گے اور یہ کہا جانے لگا کہ انہیں روکو جی اور انہیں نہیں جانے دو لیکن وہ امریکہ گئے کیونکہ ان کی فیملی اس وقت بھی امریکہ میں ہے ان کی اہلیہ اس وقت بھی امریکہ کے اندر ہی ہیں اور یہ کہا جانے لگا وہ چلے گئے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے لیکن شہباز گل وہاں گئے اور اس کے بعد یہاں واپس بھی آگئے اس کے بعد ان کے بیانات خاص سے اس وقت تلخ آ رہے تھے بالخصوص ان کے جو بیانات تھے رانہ سناؤلہ کے حوالے سے اور اس کے ساتھ عطا تارڈ کے حوالے سے یہ بیانات بھی بہت زیادہ اس وقت انہیں کہا جا رہا تھا کہ بڑے اگریسیف قسم کی ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ آ رہی تھی کچھ دن پہلے ہی انہوں نے اس حوالے سے بیان دیا تھا انہوں نے بڑے تمسخرانہ انداز میں عطا تارڈ صاحب اور رانہ سناؤلہ صاحب ان کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹس دی تھی اب جو بنیادی محرکات اسے مختلف حوالے سے لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ دراصل اس کا محرے کچھ اور لوگ ہیں وہ لوگ جن کا لوگ نام نہیں لیتے کہ طاقت کا اصل محور ہے وہ ہیں لیکن دراصل ایسا ہے کچھ نہیں یہ صرف ایک میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک یہ بات آ رہی ہے یہ حکومتی پولیسی تھی اور بالخصوص رانہ سناؤلہ اور عطا تارڈ صاحب جس طرح کہ ان کے اس وقت بیانات آ رہے تھے یہ ضروری طور پر یہ انہی کی ہی طرف سے اقدام لگتا ہے کیونکہ ان پر ذاتی طور پر اس وقت حملہ کیا جارہا تھا ان کی ذاتی شخصیت کو چونکہ نشانہ بنایا جارہا تھا تو اس وقت بارال دکھائی یہی دے رہا ہے کہ تھانا کوسار کے اندر جو ہونے والا ان کے اوپر اگر ٹورچر ہے جو مبینہ ٹورچر ہے یہ صرف ان دو شخصیات کی وجہ سے ہو رہا ہے بہرحال یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے اگر یہ ماضی کے اندر بھی یہ روایت رہی ہے تو یہ بہتر نہیں ہے اور یہ روایت اگر اب بھی ہے تب بھی یہ روایت اس وقت بہتر نہیں ہے کل انصار اباسی صاحب پاکستان کے جو انتہائی سینئر جورنلسٹ ہے ان کا ایک بیان چل رہا تھا اور بڑے افسوس کا وہ اظہار کر رہے تھے کہ خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر کہ انہوں نے شہباز گل صاحب کو لا وارس طور پر چھوڑ دیا کوئی بندہ پاکستان تحریک انصاف میں سے کوئی بھی ان کے لیے نہیں پہنچا اسلام آباد کے تھانہ کوسار میں وہ پاکستان تحریک انصاف کہ جس کی پنجاب جیسے بڑے صوبے کے اندر اس کی حکومت ہے اس کی خیبر پختون خواہ میں حکومت ہے پاکستان کی ایک بڑی جماعت بلکہ میں اس وقت کہوں گا کہ سب سے بڑی جماعت اگر اس کا ایک ایسا رہنما کہ جو اس وقت ان کے لیے بڑے فرنٹ فوٹ پہ آکے کھیل رہا تھا بڑے کریز سے نکل نکل کے ان کے لیے کھیل رہا تھا ہم ایک وقت کے لیے تسلیم کر رہے تھے کہ شاید شہباز گل صاحب کی جو کچھ سٹیٹمنٹس تھی وہ بہتر نہیں تھی وہ ملک کے لیے بھی شاید وہ بہتر نہیں تھی اور اس کا یہ رد عمل بھی ہو سکتا ہے لیکن بارحال پاکستان تحریک انصاف جترہ انصار عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کم از کم ان کے لیے قانونی حد تک یا اخلاقی حد تک اس کے لیے سپورٹ کرنا چاہیے تھی یہ بھی کہا انصار عباسی صاحب نے کہ انہیں کھانا تک وہاں نہیں پہنچایا گیا ان کے لیے کپڑے تک نہیں پہنچے گئے اور یہی آج وہ تانے تھے جو تلال چودری صاحب نے اپنا پروگرام کے اندر دیئے علی محمد خان پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی جو دیگر جو جماعتوں کے اندر بھی رسپیکٹڈ جو رہنماء ہیں جن کا دیگر جو پارٹیز کے رہنماء ہیں وہ بھی بڑے احترام سے نام ہیں علی محمد خان علی محمد خان صاحب کو بھی انہوں نے یہی تانہ دیا کہ آپ انہیں کم از کم کپڑے پہنچا دیں کوئی کھانا پہنچا دیں کوئی آپ کو گرفتار نہیں کر رہا یہ بڑا ایک حیرت انگیز معاملہ تھا پورے پاکستان کے لیے کہ شہباز گل جسے چیف آفدی سٹاف سمجھا جا رہا تھا یا انہیں نام دیا گیا تھا عمران خان صاحب کا اگر وہ گرفتار ہو رہے ہیں مان لیتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلطی بھی کی ہوگی ان کی غلطی ہو بھی سکتی ہے ان کے کچھ بیانات ایسے ہیں کہ جو نقصان دے بھی ہو سکتے تو ان کی انہیں سزا ملنی چاہیے قانونی طور پر انہیں ان کی سزا ملنی چاہیے لیکن اخلاقی جو سپورٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ تو کم از کم انہیں ہونی چاہیے تھی اگر ایک مجرم بھی ہے تو اسے کم از کم قانونی جو سپورٹ ہے وہ تو فراہم کی جاتی ہے پاکستان میں پہلے بھی جرم ہوتے رہے ہیں اور جرم کے جو ارتکاب کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے قانونی سپورٹ بھی ہوتی ہے انہیں کھانا بھی پہنچایا جاتا ہے انہوں نے کھانا بھی کھانا ہوتا ہے لیکن یہاں ایک ایسا شخص لا وارث وہاں ہو گیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت ان سے ایسے لا تعلق سے دکھائی دی کہ جس سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اس وقت انتہائی زیادہ مایوسی کا شکار دکھائی دے رہے ہیں ایک فرسٹریشن ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی صفوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے اور اس کے اثرات بھی دکھائی دینا شروع جائیں گے ابھی زمن انتخابات ہونے ہیں اور گزشتہ جو زمن انتخابات ہوئے تھے اس میں میں نے پیش کوئی کی تھی جنرکوں کے حوالے سے وہ بالکل درست ثابت ہوئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں سے جیت رہی ہے لیکن یہ واقعہ بہت سارے حالات کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ سکتا اور میں بھی کم ازگم اسے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ مایوسی ختم نہیں ہوتی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے درمیان تو اس کے نتائج جو آنے والے جو زمن انتخابات ہیں اویل خصوص ملتان کا جو زمن انتخاب ہے اس میں بھی یہ بڑا خطرناک اس وقت ثابت ہو سکتا ہے اگر شہباز گل صاحب کہیں سے غلطی کر چکے تھے تو اس کے لیے کوئی ریکنسیلیشن کا کچھ سلسلہ شروع کرنا چاہیے تھا چاہے وہ ادارے تھے یا پھر جو متعلقہ آتھارٹیز ہی ان کے درمیان ایک پل کا خردار دا کرنا چاہیے تھا ان کی کچھ وضاحت ہونا چاہیے تھی تاکہ ان کے لیے آنے والے دنوں کے اندر کوئی زیادہ سنگین مسئلہ نہ بنے سنگین مسئلہ تو خیر ان کے لیے بن چکا ہے اس وقت جو ان کے ایف آئی آر ان کے خلاف درج کی گئی ہے کوئی کا عام نویت کی ایف آئی آر نہیں ہے لیکن بہرحال یہاں کوئی ایسا حل کی طرف جانا چاہیے تھا مقتدر حلقوں سے گفتگو کے ذریعے ڈائل آگ کے ذریعے کہ اس معاملے کو یہیں سلجھایا جاتا انہیں ایسے لا وارث نہ چھوڑا جاتا کہ جیسے لا وارث اس وقت انہیں چھوڑ دیا گیا ہے یہ تانے اس وقت جو اپوزیشن کی حکومت کی طرح جماعتوں کی طرف سے اس وقت مل رہے ہیں پی ڈی ایم کی جو شامل جماعتیں ان کی طرف سے اس وقت مل رہے ہیں یہ تانے چند دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن یہی تانے لے کے کھڑے آئیں گے اور صورتحال پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی گھمبیر ہوتی چلے جائے گی کیونکہ مایوسی بہت سارے نقصانات کا پیش خیمہ ہوتی ہے مجھے بھی کچھ ایسا ہوتا دکھائی دے رہا ہے